چائنہ کے شہر بیجنگ میں سمر اولمپکس کی تیاریاں زوروں شوروں سے چل رہی تھی پچھلے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آخر کار اس بار چائنہ کو سمر اولمپکس 2008 ہوسٹ کرنے کا پہلی بار موقع دیا گیا تھا اسی وجہ سے چائنہ اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ہر صورت میں بغیر رکاوٹوں کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا جس کے لیے 40 بلین ڈالر یعنی تقریباً 3000 ارب روپے خرچ کر کے نہ صرف نیو سٹیڈیمز بنوائے گئے بلکہ دنیا میں اچھا ایمپریشن دینے کے لیے بیجنگ ائرپورٹ کو رینویٹ بھی کیا اور لوکل ٹرانسپورٹ میں ہزاروں نئی بسز بھی ایڈ کی گئی لائٹس جنریٹرز سیکیورٹی ٹرانسپورٹ سب چیزیں ریڈی تھیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبر لگ رہی تھی اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں اب صرف دو دن رہ چکے تھے دنیا بھر کی ٹیمز بیجنگ پہنچ چکی تھی ٹکٹس بھی بک ہو چکی تھی اور پوری دنیا اس ایونٹ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو ایک ایسی خبر ملی جس نے ان کے پیروں تلے زمین ہی نکال دی جی ہاں چائنہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں توفانی بارش کی فورکاست چاری کر دی تھی اور وہ بھی ٹھیک اولمپکس اوپننگ سیریمنی والے دن کی بارش ہونے سے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹرز پر یہ خبر بجلی بن کر گھری کیونکہ جس اسٹیڈیم میں یہ سیریمنی ہونا تھی وہ تھا بیجنگ نیشنل اسٹیڈیم اور یہ اسٹیڈیم اوپن ائر تھا یعنی ایونٹ پر چائنیز گورنمنٹ کی سالوں کی محنت صرف ایک ہی گھنٹے کی بارش کی نظر ہونے والی تھی اب ایونٹ میں صرف ایک دن رہ چکا تھا سارے ایڈمنسٹریٹرز سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک ایسا حل نکالا جس سے بارش بھی ہوگی لیکن اسٹیڈیم اور بیجنگ کی سڑکیں کیلنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کلاوڈ سیڈنگ نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور ایونٹ کے دن ہی جب گھنے بادل بیجنگ کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو بیجنگ کے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا جس کی وجہ سے ایونٹ کے وقت آسمان بلکل صاف ہو چکا تھا ناظرین کلاوڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں بارش لائی جا سکتی ہے یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے کیسے اب انسان کے پاس یہ پاور آگئی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت بارش لا سکتا ہے جانے کہ بارش ہوتی کیسے ہے بارش ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ہے سورج جب سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایوپریٹ ہوتا ہے اور گیس بن کر آسمان میں چلا جاتا ہے آسمان میں جاتے ہی گیس تھنڈی ہو جاتی ہے اور واپس پانی بن جاتی ہے جی ہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈروپلیٹس مل کر بادل کی شکل بنا لیتے ہیں لیکن اس بادل میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈروپلیٹس آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں پیوریسٹ فارم میں ہوتے ہیں یعنی ان میں کسی قسم کے بھی پارٹیکلز نہیں ہوتے لیکن جیسے ہی ان ڈروپلیٹس کا سامنا مٹی کے ذرات یا دھوئے کے پارٹیکلز سے ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر بڑے ڈروپلیٹس بن جاتے ہیں اور ارت کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم بارش کہتے ہیں یہ تو تھا بارش کا بیسک فنکشن لیکن کلاوڈ سیڈنگ سے بارش کیسے ممکن بنائی جاتی ہے کلاوڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ ونسنٹ شوفر نے ڈیولپ کی تھی جس میں سلور آئوڈائیڈ نامی ایک کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں کے اوپر سپری کیا جاتا ہے جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے ڈروپلیٹس کو ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور آخر کار یہ ڈروپلیٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ بارش بن کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس بارش کو صرف رین نہیں بلکہ آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے